پیر ارچ ایجاد حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادی گرہ میں جس نے نماز کے بعد آیت کرسی پڑھی تو پھر ان کی اور جنت کے درمیان کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے ماں سوائے ان کی وفات کی بس وہ وفات ہو جائے سیدھا وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں سنن کبرال النسائی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہوا ہے انٹرنیشن نمبر نائن ایٹ فور ایٹ عامل اليوم واللیلہ امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہوا ہے بخاری نے بھی ذکر کیا ہے ترمیزی نے بھی ذکر کیا ہے پھر ہر نماز کے بعد فہان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور پھر تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئی انقدیر یہ ایک دفعہ آپ پڑھا کرتے تھے اسے بھی حدیث تیبہ سے لیا گیا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سبح دبر کل صلات ثلاثا وثلاثین وکبر ثلاثا وثلاثین وحمد ثلاثا وثلاثین وختم المئت بلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئی انقدیر غفرت ذنوبه ولو کانت مثل ذابد البحر سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بھی کم سبسکل نے فرمایا کہ جہو نمازوں کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تقدیم متاخیر مختلف احادیث میں آئے ہیں اللہ اکبر پہلے سبحان اللہ بعد میں یا پھر سبحان اللہ پہلے اللہ اکبر درمیان میں الحمدللہ تقدیم متاخیر آئے ہوئے ہیں تو اور آخر میں سویں مرتبے کے بعد تو اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرماتے اگر کہ ان کی گناہ اتنی ہو جتنا سمندر کا جھاگ ہے تو بھی اللہ کریم اسے ختم فرماتے ہیں سنانے کبرال البحیقی نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے اور اسی طرح اس کو روایت کو نقل کیا ہوا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہوا ہے